اِنَّ مَسَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَجَاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوا أَبْنَأَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعَنَدَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ خدا ون تبارک فتالہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا گیا حق اللہ کی جانب سے آگیا اب شک نہ کرو فَمَنْ حَجَاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور جو علم آنے کے بعد آگاہی آنے کے بعد بھی بحث کرے جدل کرے اور حق کا انکار کرے فَقُلْتَعَلَوْ فَقُلْتَعَلَوْ نَدُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاكُمْ اے میرے حبیب کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی خواتین کو لاؤ ہم اپنی خواتین کو لائیں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لائیں ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذَبِينَ پھر ہم مباحلہ کریں اور جھوٹوں پر خداون تبارک وطالہ کی لعنت بھیجیں یہ تین آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69, 60 اور 61 59, 60 اور 61 اس آیے قرآن مجید میں خداون تبارک وطالہ نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو بہترین طریقے سے اور باقی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بہت ہی واضح اور بہترین طریقے سے بیان فرمایا ایک روایت میں نقل ہوا کہ امام رضا علیہ السلام نے سوال کیا گیا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں سب سے زیادہ فضیلت بیان کرنے والی آیت کون سی ہے تو آپ نے اسی آیت کی جانب توجہ دلائی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ یہ آیت کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے شان نزول کیا ہے اور علماء اہل تشیع اور اہل تسنن کیا فرماتے ہیں تو پہلے مرحلے میں اس کی شان نزول بیان ہو نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ایک سوال پیش کیا اور سوال اس طریقے سے تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عقیدہ ہے نظریہ ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں جناب مریم کے بارے میں لہذا اسی عقیدے اور نظریہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے نظریہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت کروانا چاہا اور وہ ناکام رہے تو پہلے مرحلے میں واضح رہے کہ نجران کے عیسائی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے قرآن کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں یہ ان کو معلوم تھا واقعہ کب کا ہے یہ نوہجری کا واقعہ ہے سوال کیا تھا سوال ان کا یہ تھا کہ کوئی بھی بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ پیدا ہو جائے تو فقط دو صورتیں ہیں یا یہ کہ وہ ناجائز ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آپ تصور نہیں کر سکتے پس دوسری صورت یہ کہ وہ اللہ کا بیٹا ہو تو وہ در حقیقت ان دو نظریات میں سے ایک کو ثابت کرنا چاہتے تھے وہ نظریہ کون سا تھا کہ معذر اللہ جناب عیسیٰ اللہ سبحانہ وتعالی کے فرزند ہیں وجہ کیا تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ جناب عیسیٰ کو نبی اللہ مانتے ہیں جناب مریم کو عزرہ اور بطول مانتے ہیں پاک اور پاکیزہ مانتے ہیں پس یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گناہ کی نسبت دیں گے جناب مریم کو اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کو گناہ کی والات کہیں گے پس وہ دوسری بات ثابت ہو جائے گی دوسری بات کون سی یعنی جناب عیسیٰ اللہ سبحانہ وتعالی کے معذر اللہ فرزند ہیں یہ تھا ان کا اصل حدف لہذا وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آنے کے بعد یہ سوال پیش کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے وہی نازل ہوئی اِنَّا مَسَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثَمَّا قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے اور انہیں مٹی سے خلق کیا اور کہا كُن فَيَكُن اس مختصر سی آیت میں یہ جواب دے دیا گیا کہ جس طرح سے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے اللہ سبحانہ وتعالی خلق کر سکتا ہے بلکل ایسے ہی جناب عیسیٰ کو بھی خلق کر سکتا ہے پس جناب عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جناب آدم کی بلکہ جناب آدم میں اور زیادہ خصوصیت تھی وہ کیا خصوصیت کہ ایک ماں سے ایک بچے کا پیدا ہونا پھر بھی آسان ہے بنسبت اس کے کہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے ایک بچے کو پیدا کیا جائے اور ساتھ ہی یہ جواب عیسیٰوں کو اس آیت میں دیا گیا کہ اگر حضرت آدم کے کئی ہزار سال کے بعد پیدا ہونے والے بغیر باپ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا صحیح مان لیا جائے تو اس روح زمین پر جناب آدم علیہ السلام جو اس سلسلے کے پہلے حضرت آدم ہیں پہلے انسان ہیں وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا یہ حق رکھتا ہے کہ اسے اللہ کا بیٹا کہا جائے تو پس بغیر ماں باپ کے جو پیدا ہوا وہ زیادہ حق رکھتا ہے عیسیٰ نظریات کے مطابق کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے لہذا اگر عیسیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے تو جناب عیسیٰ سے زیادہ حق حضرت آدم اور حضرت ابو حبہ علیہ السلام رکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو بیٹا کہا جائے حضرت حبہ کو بیٹی کہا جائے لیکن وہ ایسا نہیں کہتے تو یہ تو تھا اس مختصر سی آیت سے یہ تفصیلی جواب اور پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح پیغام دیا کہ اگر یہ نہیں مانتے حق آنے کے بعد بھی اقرار نہیں کرتے تو کیا کرو تو یہ تفصیل سے آیات آئیں لیکن جو ہمارا اس وقت موضوع ہے کہ مباہلے کو بیان کر دیا الحق من ربکا فلا تکن من الممترین حق آگئے اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اب جو بحث کرے جدل کرے انکار کرے حق ماننے سے فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوَ ابْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجُعَلْ لَأَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ یہ آیت نمبر 61 در حقیقت ہمارا موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب عیسائیوں نے نظریات کو نہیں مانا دلائل کا انکار کر دیا اور اس کے بعد بھی وہ قانے ہونے کو تیار نہیں تھے تو جنابِ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا فَقُلْ تَعَلَوْ تُمْ آؤُ فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوَ ابْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ آؤ اور اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے خواتین کو لاؤ ہم اپنے خواتین کو لائیں تم اپنے نفسوں کو جانوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو اور جانوں کو لائیں تو پہلے مرحلے میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہاں پر مباہلے کا قانون بیان ہوں اور قانون میں ہمیشہ جمع کے سیقے استعمال ہوتے ہیں مثال کے دور پر کیا کہا جائے گا کہ یہ انشورنس مچور ہونے کے بعد یا اسے ملے گی کہ جس کے نام ہے یا اس کی اولاد کو ملے گی اولاد جمع ہے ولد کی یعنی بچوں کو ملے گی پس قانون بناتے وقت کہا جائے گا کہ یہ اسے یا اس کے بی بی بچوں کو ملے گی لیکن ممکن ہے کہ جو فرد مرے اس کی بی بی نہ ہو بچے بھی نہ ہو فقط ایک بچہ ہو تو کہا جائے گا یہ قانون بناتے وقت جمع کا سیقہ استعمال ہوا لیکن اگر کہیں پر بچے نہیں ہوں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب یہ انشورنس بچوں کو ملے گی اور کیونکہ اب آپ کے پاس بچے نہیں ہیں تو لہذا ایک بچے کو نہیں ملے گی کہا جائے گا ہاں زیادہ ہوتے تو بچوں کو ملتی اور جب نہیں ہے تو ایک کو ملے گی تو پہلے اس پرحلے کی جانب توجہ رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر سیقہ جمع استعمال کیے فَقُلْتَعَلَوْنَدُوْ أَبْنَا أَنَا وَأَبْنَا أَكُمْ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ وَنِسَأَنَا وَنِسَأَكُمْ ہم اپنی خواتین کو لائیں تم اپنی خواتین کو لاؤ تو تمام مفسرین شیع اور سننین اس بات پر اجمع کیا حتی وہ قرآن جو سعودی عرب سے بھی چھپکی آتے ہیں حتی ان کے بھی حاشیے میں بعض تفاثیر میں جو حاشیے اکباس قبر کلام مجید جو حاشیے کے ساتھ چھپے وہاں پر بھی اس جانب توجہ دلائی گئی کہ مباحلے میں یہ واقعہ ہوا تھا اور امام حسن امام حسین جناب سیدہ حضرت علیہ علیہ السلام ان کو لے گئے تھے رسول اللہ اپنے ساتھ تو اب یہ توجہ رہے کہ نوی حجری کا واقعہ ہے کب کہ جب لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں اور بہت بڑی تعداد ان کے بچوں کی اور ان کی ازواج کی اور خود رسول اللہ کی نو ازواج ہیں لیکن تمام مفسرین شیعہ سنین نے اس بات پر اجمع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے عنوان سے فقط امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لے گئے پس اگر ان کے علاوہ کوئی ہوتے تو ضرور لے کے جاتے اگر ان کے علاوہ کوئی نواسے ہوتے تو ان کو بھی لے کے جاتے پس معلوم ہوا کہ نہ بیٹے تھے اور بیٹوں کا انکار تو قرآن مجید میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں کس عدبار سے جسمانی عدبار سے کہ کوئی ان کی زوجہ سے پیدا ہوا ایسا کوئی بھی مرد نہیں ہے جو ان کا بیٹا ہو لیکن نواسوں کو یہاں پر پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا کہا یعنی ہے نواسے جسمانی عدبار سے بیٹی کے بیٹے ہیں رشتے کے عدبار سے صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر انہیں بیٹا کہا اب ایک بہت بڑی تعداد حساب کی ہے ان کے بچوں کی ہے لیکن کس کو گئے رسول اللہ جماع کا سیغہ ہے ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو لیکن کس کو لیکن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط امام حسن کو اور امام حسین کو اگر ایک کا یا دو کا ذکر ہوتا تو یہی کہا جاتا جی ان کو لے گئے تھے اگر ہمارا ہوتا تو ہمیں بھی لے جاتے تو بھی فضلت اہل بیت کی ہوتی کہ انہی کا ذکر تھا آپ کا نہیں تھا لیکن یہاں پر تو گنجائش ہے بہت ساروں کو لے جائے جا سکتا ہے کیونکہ عربی میں ایک مفرد ہوتا ہے ایک تصنیہ ہوتا ہے ایک جمع ہوتا ہے مفرد یعنی مثال کے طور پر رجل ایک مرد رجلان دو مرد رجال تین یا تین سے زیادہ پس عربی میں ایک مفرد ہوتا ہے جو ایک کے لیے ایک تصنیہ ہوتا ہے جو دو کے لیے ایک جمع ہوتا ہے جو کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں اب نانا جمع کا سیخہ ہے جو کم سے کم تین اور ان سے زیادہ پر منتبق ہوتا ہے لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس امت میں میرے بیٹے کہلانے کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے امام حسن کے اور امام حسین کے لہذا فقط دو افراد کو بیٹوں کے عنوان سے لے گئے ایک امام حسن کو ایک امام حسین کو اگلے مرحلے میں حکم ہوا وَنِسَآنَا وَنِسَآکُمْ اور یہ آیت اور اس کا خصوصاً یہ حصہ بہت زیادہ لطیف اور ذریف ہے یہاں پر حکم ہوا وَنِسَآنَا وَنِسَآکُمْ اگر ہوتا وَبَنَاتِنَا وَبَنَاتِكُمْ تو لوگ کہتے کہ ازواج کا ذکر نہیں تھا لہذا رسول اللہ بیٹیوں کو لے گئے کیونکہ بیٹیوں کا کہا لیکن اگر ازواج کو کہا ہوتا تو ازواج ضرور جاتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو یہاں پر یہ کہا وَبَنَاتِنَا وَبَنَاتِكُمْ نہ یہ کہا کہ وَعَذْوَاجَنَا وَعَذْوَاجِكُمْ وَعَذْوَاجَنَا وَعَذْوَاجَكُمْ یہ بھی نہیں کہا بلکہ کیا کہا وَنِسَآنَا وَنِسَآکُمْ نِسَآ ایک ایسا لفظ ہے جس میں بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں اور ازواج بھی آ جاتی ہیں آخر زمانے کی یہ آیت ہے تقریباً ایک سال دو مہینے اور سات یا آٹھ دن پہلے کی آیت ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وسی مفہوم ہے وَنِسَآنَا وَنِسَآکُمْ نہ ازواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کے گئے اور نہ ہی کسی اور خاتون کو نسا جمع کا سیغہ ہے فقط ایک خاتون کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور وہ تھی حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ جبکہ نسا میں ازواج کے جانے کے امکانات تھے کیونکہ نسا بیویوں پر بھی منتبق ہوتا ہے یا نسا النبی تو قرآن میں بہت واضح لیکن وَنِسَآنَا وَنِسَآکُمْ تم اپنی ہم اپنی بیویوں ہم اپنی خواتین کو لائیں تم اپنی خواتین کو لاؤ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کو نہیں لے گئے اگلے مرحلے میں وَنِسَآنَا وَنِسَآکُمْ نفس کی جگہ انفس جمع کیا ہے انفس لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنوں کو لے گئے صرف ایک کو نہ دو کو نہ تین کو اب یہ ایک سال دو مہینے اور تقریباً سات یا آٹھ دن پہلے آیت نازل ہوئی کئی لاکھ صحابی ہیں کئی لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن نفس رسول بن کے جانے کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے مولا امیرز مؤمنین علی بن ابی طالب کے لہذا نفس رسول بن کے عام طور پہ نفس انفس کا ترجمہ نفس کر دیا جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن در حقیقہ ترجمہ نہیں ہے یہاں ہم نے کیا کیا انفس عربی کی جمع تھی اس کو بدل کے ہم ہندی کی جمع کر دیتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ بس معلوم ہوا نفس کو جمع کر دیا واو اور نون کے ساتھ وہاں پہ کی صورت میں تھا انفس تھا لیکن اگر ترجمہ کیا جائے پورا تو زیادہ مناسب ترجمہ یہ ہوگا تم اپنی جانوں کو لاؤ یعنی مولا امیر المؤمنین جان رسول اللہ جمع کا سیغہ لیکن ایک کو لے کے جا رہے ہیں لاکھ سے زیادہ صحابی لیکن نفس رسول فقط ایک بس معلوم ہوا کہ یہ چار ہستیاں رسول اللہ کے ساتھ گئیں یہ کل میں لائے کتنے ہوگئے پانچ آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ایک جانب امام حسن علیہ السلام ایک جانب امام حسین علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پیچھے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جب گھر سے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابا ان سب پر ڈال دی کچھ دیر کے لیے لہذا جب آپ ابا کے نیچے ہیں تو پنچتن پاک علیہ السلام کے لیے ایک لفظ جملہ استعمال ہوتا ہے آلِ ابا اور جب آپ قصہ کے نیچے ہیں تو کہا جاتا ہے اصحابِ قصہ پھر آپ میدان کی جانب بڑے طویل واقعہ ہے جب دیکھا عیسائی راہبوں نے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ اگر یہ اپنے لشکر کے ساتھ اصحاب کے ساتھ آئیں تو سمجھ لینا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے اور اگر فقط اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں تو سمجھ لینا کہ یہ وہی نبی ہے واقعہ طویل ہے جو آیا تھا وہ جانتا تھا اور وہ اپنے بھائی سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہی وہ نبی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھا چھوٹا بھائی بعد میں ایمان لے آیا تھا واقعہ طویل ہے لیکن اس آیت سے مولا علیہ علیہ السلام کی عظمت مخصوصا اور بعد میں جناب سیدہ اور امام حسن امام حسن کے فضائل بہت بہترین طریقے سے واضح ہو جاتے ہیں کہ اگر اپنائے رسول اللہ کوئی ہے تو امام حسن امام حسن نساء نبی میں اگر کوئی ہے اس قابل کہ جا سکے مباحلے میں تو فقط جناب سیدہ کیونکہ معاملہ فقط جانے کا نہیں تھا معاملہ یہ تھا کہ بعد میں کیا کرنا ہے ثم نبتہل مباحلہ کرنا ہے فَنَّ جْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذَبِينَ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو فقط وہ جا سکتے تھے کہ جنہوں نے نہ پہلے کبھی جھوٹ بولا ہو اور نہ بعد میں کبھی جھوٹ بولنے کا امکان ہو اور یہ ہستیاں اس وقت فقط پانچ تھی اب اس آیت سے جو امامت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ثابت ہوتی ہے وہ کیسے قرآن مجید میں حکم ہے کونو مہا صادقین قرآن مجید میں اگر کوئی سچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو وہ یہ ہے اور کس طریقے سے ثابت ہوگی کہ بعد رسول اللہ اگر سوال کیا جائے کہ کچھ افراد ہیں اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس سے کبھی بھی جھوٹ صادر نہیں ہوا جس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور قرآن کی گواہی ہے وہ کبھی جھوٹ بولے گا بھی نہیں وہ بہتر ہے جانشینی رسول اللہ کے لئے یا اس کا غیر تو عقل کہتی ہے وہ بہتر ہے سوال کیا جائے کہ ایک شخص بعد رسول اللہ وہ ہے جس کو قرآن مجید میں نفس رسول کہا گیا رسول اللہ کی جان رسول اللہ کی روح وہ مقدم رسول اللہ کی خلافت میں اور وزارت میں اور نیابت میں اور وسائت میں وہ بہتر ہے امت مسلمہ کی رہبری اور امامت کے لئے یا وہ کے جو نفس رسول اللہ نہ ہو تو کہا جائے گا وہ کے جو نفس رسول اللہ ہو پس سب سے پہترین آیت اور حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں اس کے علاوہ کوئی بھی آیت نہ ہوتی تو مولا علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لئے کافی تھی یہی ایک آیت کہ وہ نفس رسول ہیں پس بعد رسول نفس رسول مقدم نفس رسول تمام مخلوقات سے مقدم نفس رسول تمام مخلوقات سے عرفہ وعالی نفس رسول نفس رسول ہے نفس رسول کا مقائسہ کسی سے بھی نہیں ہو سکتا پس اگر نفس رسول کہہ دے کہ میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین البتہ یہ جانشینی غدیر میں ثابت ہو چکی تھی البتہ یہ جانشینی جب آپ نے اعلان رسالت فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا وَأَنْذِرْ أَشِرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ تو اسی وقت یہ نیابت اور ولایت اور خلافت اور امامت ثابت ہو چکی تھی لیکن اگر کوئے اسے نہ مانے تو حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک آیت اور اس کا فقط ایک یہ لفظ وَأَنْفُسَنَا یہ جملہ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ اس میں نفس رسول جو بھی ہے وہ تمام امت سے مقدم ہے تمام اصحاب سے مقدم ہے پس یاد رکھیں یہ آیت نازل ہوئی بلکل آخر ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط اور فقط مولا امیر المؤمنین کو لے گئے جبکہ اس زمانے میں لاکھ سے زیادہ اصحاب تھے اور یہ وہ آیت ہے جو مولا امیر المؤمنین کو تمام اصحاب سے ممتاز کر دیتی ہے کہ آپ صحابی نہیں بلکہ خود نفس رسول تھے وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ لاکھ سے زیادہ صحابی لیکن نفس رسول فقط ایک یہی وہ آیات ہیں جو در حقیقت بعد رسول اللہ لوگوں کو گمراہی سے بجاتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ اگر بعد رسول اللہ سوال کیا جائے کہ کس کو رسول اللہ کا جانشین مانا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اصحاب کا درجہ کتنا ہی بلند کونہ ہو اگر ان کے درمیان کوئی نفس رسول ہے تو وہ مقدم ہے کیوں؟ کہ خلیفہ رسول نفس رسول سے بہتر نہیں ہو سکتا اب اگر مولا امیر المؤمنین ہیں بعد رسول اللہ تو عقل یہ کہتی ہے کہ نفس رسول جیسے قرآن میں نفس رسول کہا گیا وہ مقدم ہے تمام افراد پر ابناء رسول اللہ مقدم ہیں تمام افراد پر اور اہل بیعت رسول اللہ مقدم ہیں تمام افراد پر یہ وہ آیت تھی جو بعد رسول اللہ کے پرابلم کو سولف کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر نفس رسول ہے تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں لہذا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بحکم خداون تبارک وطالع امت کی ہدایت کے لئے مباحلے کے وقت بحکم اللہ سبحانہ وطالع مولا امیر المؤمنین کو نفس رسول کہلوایا نفس رسول اللہ نے مخاطب کیا اب جب نفس رسول مولا امیر المؤمنین ہیں تو بلا شک نفس رسول خلیفہ رسول بننے میں تمام افراد سے مقدم ہے خداون تبارک وطالع سے دعا ہے کہ بحق محمد اموال محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رداد کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موسیقی